بھارت جوڑو یاترہ اور خبر یہی ہے کہ آخرے دن بھی لوگوں کا جن سے علاوہ اس میں امڑا ہے کہ رانہ شاملی میں یاترہ کا انتیم پڑھاؤ بھارت جوڑو یاترہ ہریانہ میں اس کی انٹری ہوئی ہے یاترہ کی تو سنولی بورڈر سے یاترہ یہ ہریانہ پہنچی ہے فلال جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ ہے اتر پردیش اور ہریانہ کا بورڈر اور یہاں سے کافلہ ہریانہ پرویش کر رہا ہے جانتہ ٹی وی پلپل کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہے گا ہم ہریانہ میں بھی بھارت جوڑو یاترہ کو لگاتار فالو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے آخر کانگریس کتنا جڑ رہی ہے کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے پانی پت نے پرمیش کر چکے کہہ رہاں آخری اس چوب تھا اس کے بعد اور اس پوری یاترہ میں اتر پردیش کی اس پوری یاترہ میں لوگوں کا حجوم لوگوں کا پیار آم پبلک کا پیار راحل گاندھی کو بھرپور ملا ہے اتر پردیش نے دل کھول کر راحل گاندھی کا سواغت کیا ہے اور سواغت کے بعد یہ بتایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھلے ہی پشمی اتر پردیش میں یہ یاترہ رہی ہو لیکن جو کانگریس کے کاری کرتا تھے وہ سمپور اتر پردیش سے اس یاترہ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے پھر چاہے وہ گورکپور سے ہو وارانسی سے ہو میرڈ سے ہو آگرا سے ہو لکھناوں سے ہو تمام شیطروں کے جو پرتنیدھی تھے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے تھے سمرتک پہنچے ہوئے تھے اور صاف طور پر حجوم جومڑا اس نے یہ بتایا ہے کہ بھلے ہی پشمی اتر پردیش کو چھو کر یہ یاترہ نکلی ہو لیکن اس نے جاگرت پورے اتر پردیش کو کیا ہے اور اب یاترہ کا آگاز ہریانہ سے ہوگا کیمرہ پرسن آکاش کے ساتھ میں پوجہ موہن پانڈے شاملی اور میں یو پی میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا پڑاؤ ختم ہو گیا ہے راہل کے ساتھ چل رہے ہیں کانگریس کے پرمکتہ انشو نے کہا ہے کہ جنتہ سے راہل کو بہت زیادہ پیار مل رہا ہے ساتھ راہل کا یاترہ کو لے کر کہا ہے کہ آج کے نتاؤں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ پدیاترہ کرنا بہت جروری ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہل کی یاترہ کا جنتہ سے بہت پیار ان کو ملا ہے جنتہ ٹی بی پر بھارت جوڑو یاترہ کی ہر اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں آپ ہم لگا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کا اصل میں مقصد کیا ہے کس ادیش کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ کنیا کماریس سے شروع ہوئی تھی اور شریع نگر پر جا کر ختم ہوگی اور اتر پردیش میں بھارت جوڑو یاترہ کا کیا کچھ امپیکٹ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ میں انشوہ بستی موجود ہیں انشو جی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی دیکھیں بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے میں نے بہت لوگوں سے باتچیت کری ہے لیکن ground zero پر ایک کانگریسی کیا سوچتا ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے اتر پردیش کا کانگریسی کیا سوچتا ہے وہ میں آپ کی نظر سے سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں اتر پردیش میں ہم کافی سالوں سے ستا میں نہیں ہیں ہر بار ہم نے چناؤں لڑے پریوک کیے اور پرینام سکاراتمک نہیں ہوئے تو نشی طور سے جو کانگریس کا کاری کرتا ہے کیونکہ کانگریس سب سے پرانی پارٹی ہے ایک سمائے میں گھر گھر میں کانگریس پارٹی تھی آج بھی جو پرانے بزرگ ہیں وہ کانگریسی ہیں لیکن نوزوان آج بھارت جوڑو یاترہ کے مادہم سے جو کانگریس پارٹی کا بیچار ہے جو بیسک اتھکس ہیں جو ہمارے سدھانت ہیں جو نہرو جی سے گاندھی جی کے سمائے کے جن کو کتابوں میں پڑھتے تھے ان کو راحل گاندھی جی نے پریکٹیکل ہی کر کے دکھایا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے مادہم سے اور لوگوں پر ایک ویسے اثر پڑا ہے چھاپ پڑی ہے دیکھیں یہ آسان نہیں ہوتا تین ہزار کلومیٹر چلنا کہنا آسان ہے چلنا آسان نہیں راحل گاندھی جی نے اس عبیان کو کر کے دکھایا ہے کہ جو آج کے راجنیتی پردرش میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ہے آج کل سبھی پولٹیکل پارٹی صرف مشین بن چکی چناؤی مشین ہم راجنیتی دل ہے ہماری ذمہ داری اس سماج کو صدبھاؤنا کو بنائے رکھنے کی ہے سماج کو جوڑے رکھنے کی بھی ہے اور جو سماجی مددے ہیں چاہے وہ سماج کے روزگار کے مددے ہوں کسانوں کے ہوں سماج میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ان سبھی کے مددوں پر آواج اٹھانے کے اور کام کرنے کا جو کام پولٹیکل پارٹی جب ہم پاور میں رہے تو پالسی بنائی یا پوزیشن میں رہے تو آواج اٹھائی وہ کام راحل گاندھی جی کر کے دکھا رہے ہیں تو نشری طور سے اس کا پھائدہ آنے والے سمیہ میں کانگریس پارٹی کو ملے گا اور اچھا ملے گا اور جس طریقے کا سمرتھن ملا ہے اتر پردیش میں یہ ہمارے لئے سب سے زیادہ اصحہ بھی بڑھانے والا ہے اور آشری بھی چکل کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے پرینام بہت اچھے نہیں تھے لیکن اس سے یہ پتا جلتا ہے کہ راجنی سمبھاؤناوں کو دور ہے اور راحل گاندھی جی کی لیڈرشپ کو پردیش کی جنتار نے بھی اپنا سمرتھن دے کر اپنا جن سمودھ دکھا کر سویکار کیا ہے آنے والے سمیہ میں اس کا اثر ضرور دکھے گا اثر کی آپ بات کر رہے ہیں اثر تو ضرور دکھ رہا ہے لیکن اکھلیش شیادہو خاصے ان کا سمرتھن یہاں نظر نہیں آیا کیونکہ میں ابھی یہاں پر سارے فلیکس دیکھ رہی تھی آر ایل ڈی کے فلیکس ہیں سبھی کے فلیکس ہیں جائے بھیم کے فلیکس ہیں لیکن لال جھنڈا ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے سائیکل کا ساتھ نہیں ملے گا دیکھیں اکھلیش شیادہو جی نے پتر لکھ کر جو ہم نے ان کو نیمانتران بھیجا تھا کہ وہ سامل ہو راہول گاندھی جی نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ وہ ہونا چاہتے ہیں لیکن کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا تو جواب وہی دے پائیں گے انہوں نے بھولا ہے کہ پولیٹیکل یاترہ ہے ان کی اور کسی بھی پارٹی کی پولیٹیکل یاترہ میں ہمارا شامل ہونا ٹھیک نہیں دیکھیں ہم نے یہ بار بار اس بات کو کہا ہے کہ یہ کانگریس پارٹی کا پولیٹیکل نہیں ایموشنل کارکرم ہے کانگریس نے ہمیشہ سماج کو بنایا رکھنے کے لیے یعنی کہ آپ بی جے پی پہ آروپ لگاتے تھے ایموشنل کارڈ کھیلتی ہے آپ کانگریس بھی کھیلے گی نہ دوسری بات ایموشنل یہاں پر ایموشنل سدبھاؤ بڑھانے کے لیے یہ ایموشنل یاترہ ہے ہم ایموشنل بی جے پی ایموشنل بلیک میل کرتی ہم ایموشنل لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ہم کو چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں تو کانگریس پارٹی کا جو یہ کارکرم ہے نشی طور سے اکلیش یادو جی بھی اپنا سمرتن دے رہے ہیں میاویتی جی بھی دے رہے ہیں رلڈ کے کارکرتا بھی آئے ہوئے سب ہی ورک کے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی لیکن انہوں نے جتنا بھی جیسے ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ کانگریس پارٹی کا پولٹیکل نہیں ایموشنل کارکرم ہے اور جیسے بھی جو جتنا چل پا رہا ہے من سے چل پا رہا ہے تن سے چل پا رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے ہم اس کا دھنیواد دیتے ہیں اکلیش یادو جی نے بھی سمرتن دیا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں سامل ہو پہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمائے میں ان کے اندر کا ڈر کانگریس پارٹی کی اس یاترہ کے بعد نکلے گا اور کوئی اگلی یاترہ میں وہ شامل ہوں گے تو انشوہ اس تھی کو سن رہے تھے آپ صافتہ پر کہتے ہیں نظر آئے ہیں کہ اکلیش یادو کے من کا ڈر ضرور نکلے گا اور جو آگامی یاترہیں ہوں گی یعنی کہ دوہزار چوبیس ہو سکتا ہے کہ سنکیت ان کا یہ ہو کہ دوہزار چوبیس کے جو یاترہ ہوگی اس میں اکلیش یادو اور راحل گاندی ساتھ نظر آئے ہیں ایک بار پھر سے سائیکل اور ہاتھ کا ساتھ ہو سکتا ہے سنکیت سے درکنار انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن ہاں ابھی موجودہ وقت میں تو صرف سندیش آیا ہے سمرتھ نظر نہیں آیا کیمرو پرسن آکاش کے ساتھ میں پوجا موہن پانڈے بڑھون اور مکہ منتری یوگی آلیتینات نے دیش کے ادھیوگ جگت کو پردھان منتری کے فائیب ٹیلین ارت مبستہ کے سنکل کو پورا کرنے میں یوگدان کا آوان کیا مکہ منتری نے کہا کہ دیش میں سب سے بڑی آبادی کا جو راجی ہے اتر پردیش اس سنکل کو پورا کرنے کے لیے تطپرتہ سے کام بھی کر رہا ہے پردھان منتری ڈریندر مودی نے جس سمرد آتم نربھر بھارت کی پریکلپنا کی ہے اس کی راہ اتر پردیش سے ہو کر جاتی ہے اور یوپی میں پوٹینشل ہے وزن ہے اپار سنبھاونائے بھی ہیں اور ہم اپنے پردیش میں نویشکوں کو ہر جروری سنسادھن اپلپت کروا بھی رہے ہیں تو میرے دوتینوں سے سمبند ہے تو مجھ بڑی ہوشی ہے کہ آپ یوپی اور مارسٹو کو اس طریقے سے ملا رہے ہیں ہماری اور سے بڑی فیکٹل ہیں کچھ ہوتے ہیں ہماری اور سے جو بیسٹ ہو بھائے گا آپ کی نیت بڑھا کے بیار کو اور آپ کی جیسے بہن جی نے کہا ہنسل پر اچھی بات میں آپ نے یوپی روکرائم ہوت کی ہے اور وہی نگر وکاس منتری شرما نے آپ کو بتا دیں کہ بلڑرامپور اسپتان میں بنے چار اہستائی رین بسیروں اور ساتھی چار بھاگ میں مہن ہوتل کے سامنے بنے اہستائی رین بسیروں کا نرکشن کیا ہے اور اس دوران انہوں نے رین بسیروں میں آشتے لیے لوگوں سے وہاں پر اپلبدتہ ان کو کروائی جا رہی ہے اس کا جائزہ رونے لیا ہے اس اہستائی رین بسیروں کے چلانے میں سیوک کرنے والے جندن پریبار چکستکوں اور عدکاریوں کو یہاں آشتے کے لیے لوگوں کے لیے آوشتہ وبستہ کرنے اور ساتھی سویدھائیں اپلبدت کرانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے منتری نے ان رین بسیروں کے سنچالن کو بتایا ہے کہ یہ سبھی رین بسیروں کے سامنے علاؤ کی وبستہ بھی کی جائے اور میں رام نگری آیوتیا میں بھگوان رام للا کا بہو پرتکشت مندر بن رہا ہے مندر میں بھگوان رام للا کی ستائی مورتی یہاں پر لگائی جانی ہے ستائی مورتی کو لے کر منتھن شروع ہو چکا ہے اور مورتی کلا میں پادم ویبھوشن سے سمانت مورتی کار کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے مورتی کے آکار پرکار سوروب کو لے کر منتھن کا دور شروع ہو گیا بھگوان رام للا کی مورتی آکاش یعنی کی آسمانی گری رنگ کی پتھر سے وہ بنوائی جائے گی اور میں اتراخن کے حلدوانی کے بن بھول پورا میں ریلوے کی اٹھتر ایک اٹھ زمین سے چار ازار پریباروں کو بے دخل کرنے اتراخن ہائی کورٹ کے آدھش پر سپریم کورٹ نے فلال روک لگا دی ہے شرصدالت کے اس آدھش کے بعد چار ہزار پریباروں کے آشانوں کو فلال نہیں اجڑا جائے گا سپریم کورٹ نے نوٹس بھیجتے ہوئے اتراخن سرکار اور ریلوے سے اس معاملے پر آپ جواب مانگا ہے کورٹ نے کہا کہ رات و رات آپ پچاس ہزار لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے اور یہ ایک مانویے معاملہ ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی ویوارک سمادھان اس کا ڈھونڈنا ہوگا سمادھان کا یہ طریقہ نہیں ہے زمین کی پرکرتی آدھکاروں کی پرکرتی ہے مالکانہ حق کی پرکرتی آدھی سے اتپن ہونے والے کوئی کون ہیں جن کی جاچ ہونی چاہیے یہ ماننا تھا دیکھیں اس پر ہمارا پہلے سے ہی یہ ماننا تھا کی چونکہ نیالے کا معاملہ ہے نیالے جو بھی آدھش کرتا اس کے ساتھ ہماری سرکار اس پر آگے کاروائی کرتی آگے کام کرتی ہم نیالے کے رک پر ہی تھے نیالے جو بھی آدھش کرے گا وہ ہمیں سا ہمیں ماننے ہوگا ہوا بھی ہے آج اور یہ انسانیت کی جیت ہے مانوطہ کی جیت ہے جس طرح سے سرکار ان چار ہزار تین سو پیشت پریواروں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ پالے ہوئی تھی آج ان کے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں وہاں پر وہاں پر کولیج تھے وہاں پر بندیر تھے وہاں پر مسجد تھی وہاں پر گردوارہ تھے اور بھی وہاں پر وکاس کے سرستان تھے ان کو بھی درشتی میں رکھا نہیں گیا اور ہر آجاروں پریواروں کو بے گھر کرنے کا جو فیصلہ لیا تھا تو نشت دے آج ہمارے ہزاروں ہزار پریوار بے گھروں نے اسے بج گئے ہیں ان کا جو گھر تھے جو ان کے ٹوٹے پھوٹے جگہیں تھی آج وہاں پر اس ور کی دوکرپا سے اور مانی اچتم نیالی کی فیصلے سے انہیں رہت ملی ہے اور لیکن یہ نیائے کی جیت ہے مرکتہ کی جیت ہے انشانیت کی جیت ہے اور میں ناسا کے لیے بطور ویگیانی کام کرنے والی سنیتی سنگوی بھارت جوڑو یاترہ میں وہ شامل ہوئی ہیں سنیتی کا کہنا ہے کہ گرب ہوتا ہے کہ اپنے دیش کو اس جذبے کے ساتھ لڑتا با دیکھ کر یہ یاترہ بھارتیتہ انبھوتی کی یاترہ ہے اتنا تو تہہ ہے بھارت جوڑو یاترہ میں آنے کے بعد دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد کہ اس دیش نے بھلے ہی کسی بھی راجنویتک دل کی وچار دھارہ کا سممان کیا ہو نہ کیا ہو اس میں وشواس کیا ہو نہ کیا ہو لیکن مومنٹ کا اندولن کا سممان ضرور کیا ہے اس کا جیتا جاکتہ پرمانے ہمارے ساتھ میں سنیتی سنگوی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں یہ ناسا میں سائنٹسٹ ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دن کے لیے آئی ہوئی ہے سنیتی جی بہت سواگت ہے جندہ ٹی بی پر آپ کا اور سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گے بھارت جوڑو یاترہ کو آپ ایک دن سپورٹ کرنے کے لیے کیا سوچ کر کے آئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش میں یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی یاترہ کی کلپ نہ کر سکتے ہیں اور اس یاترہ کو جھوڑ رہے ہیں اور اتنا سارا اتنی ساری انرجی لا رہے ہیں اس میں اور ابھی دیکھنے جائے تو انڈیا کا جو ماحول ہے پولیٹیکل وہ نفرت سے بھرا ہوا ہے در سے بھرا ہوا ہے اور ہنسا سے بھرا ہوا ہے اور اس کے خلاف دل چوڑا کر کے کھڑا رہنا اور کہنا کی نہیں ہم لوگ پیار کے لیے ہیں اور ایک ساتھ جل مل کر آگے بڑھنے کے لیے ہیں اس کے لیے بڑا دل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ یاترہ میرے لیے ایک سمبل ہے کہ یہ جو بڑا دل ہونا چاہیے یہ جو بھاونا ہونی چاہیے یہ جو کیسے کہو گتس ہونی چاہیے ہمت ہونی چاہیے وہ ہمارے دیش میں ہیں بھرپور ہے اور اس سے مجھے بہت انسپریشن ملتا ہے یہ بڑی بات ہے یہ یاترہ سنیتی کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی اور آج ہم یوپی میں ہیں کنیا کماری سے آپ اس یاترہ کو فالو کر رہے ہو اور لگاتار آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ایسا پولٹیکل سیناریو اس یاترہ کو لے کر کے اس دیش کے اندر بنا ہوا ہے کہ یہ یاترہ کانگریس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہے واپس سے زندہ کرنے کے لیے ہے پنر جیویت کرنے کے لیے ہے لیکن گراؤنڈ پر آپ نے کیا ہیٹ محسوس کی ہے یہاں میں نے کوئی کانگریس کی بات نہیں کر رہا ہے یہ کانگریس سے بڑی بات ہے کانگریس سے اوپر کی بات ہے یہ دیش کی بات ہے صرف کانگریس کی بات نہیں ہے کانگریس اس کا بھاگ بن سکتی ہے لیکن یہ صرف کانگریس کی بات بلکل نہیں ہے یہ میرا احساس ہے یہ آپ کو لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راحل گاندی جس دوران انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ وہ کانگریس سے چل رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا موٹو رہا ہوگا کیونکہ ہم نے کئی بار ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یاترہ پولٹیکل نہ ہو کر کہ آپ کی یاترہ ہے آپ کے دل میں اترنے کی یاترہ ہے جوڑنے کی یاترہ ہے اور نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھول رہے ہیں اس طرح کے سنٹنسز پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے شب کاملائی دی ہیں لیکن کئی لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے بہت سارے ایسے چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اگر ایسا ہوتا تو راحل گاندی راحل گاندی سے میں نے آج بات کی تو مجھے ایساس ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ایک چیز کو بیچنے کے لیے یہاں پر موجود ہے میرا ایساس تھا کہ وہ اس دیش کو سمجھنے کے لیے یہاں ہے ان کا جو سمجھنا ہے اور دیش کی جو ریالٹی ہے اس میں جھوڑ لانے کے لیے ہے اور یہ بڑی بات ہے میں سائنٹسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی انسان کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا کیا بیہیویر ہوتا ہے اور میں نے یہ بیہیویر انڈیا کے لیے انڈیا کے کیسے کرو انڈیا کے آتما کے لیے راہل گاندی میں دیکھا ہے ان میں کیوریوسٹی ہے ان میں بہت پہچان ہے اس دیش کی اور ان میں لگاؤ ہے اس دیش کے بھوشے سے اور اس دیش کے کلیان سے اور یہ میں ابھی اس وقت صرف راہل گاندی کے لیے کہہ سکتی ہوں دوسروں کے لیے نہیں سنیتی دیکھیں آپ راہل گاندی کے لیے اتنے ساری باتیں کہہ رہی ہیں لیکن اگر آپ maximum ماس کی ہم بات کر لیں دیش کی زیادہ تر جو جنسنکھیا ہے زیادہ تر جو آبادی ہے ان کے دماغ میں راہل گاندی کو لے کر کے ایک طریقے کی چھبی ہے جس کو بریکڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ان دہ سنس تمام پولٹیکل پارٹیز میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے یہ یاترہ ہے یہ مجھے کمپلیٹ کرنی ہے and this is the motto تو یہ تمام چیزیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ یاترہ ان کی جو چھوی بیلڈ اپ کر دی گئی ہے جو یہ کانگرس بار بار کہہ رہی ہے یا ہم نے کہہ رہے ہیں کانگرس کہہ رہی ہے معاف کی جگہ بی جے پی کہہ رہی ہے کانگرس بھی کہہ رہی ہے کہ جس طرح کی ان کی چھوی بیلڈ اپ ہو چکی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے صرف ایک یاترہ سفیشنٹ ہوگی یہ ایک یاترہ نہیں ہے یہ بہت سارے لوگ ہے اور دن بہ دن یہ یاترہ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بڑا پسچا تاب نہیں پسچا تاب تو نہیں ٹھیک ہے تپسیا ہے اور اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے تپسیا ایک دن میں نہیں ہو جاتی ہے یہ یاترہ ایک ہے لیکن دن ایک نہیں ہے اور ہر روز میرا ایک دن کا احساس ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہاں پر دن بہ دن وہ اس یاترہ میں بھاگ لیتے ہیں کتنوں کا پیر دکھتا ہوتا ہے امین یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اور یہ لوگ ابھی تک یہاں ہیں بھاگ نہیں گئے ہیں اگر ان کا کمیٹمنٹ نہیں ہوتا تو یہ کوئی یہ اتنا بھرا ہوا ہال نہیں ہوتا یہ بڑا ہال ہے بھرا ہوا ہال ہے اور میں جن سے بھی بات میں نے اب تک کی ہے وہ کمیٹمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور اور آشا سے بھرے ہوئے ہیں اور اور پیار سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ ہے انڈیا جو جس کا میں دنیا بھر میں مجھے اس کا میں پراؤڈ رہوں گی مجھے گرب ہے اس انڈیا کا اور انڈیا مجھے پتا ہے میرا دیش گریب دیش ہے اور پراؤڈر ہے ہمارے دیش میں لیکن یہ جو ہے یہ اس دیش کی امیری ہے اور ایسی امیری میں نے بہت کم دیش میں دیکھی ہے یہ جو لڑنے کی سپیرٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو ویور ہو اور جو بھی دیکھے وہ اس بات کا گرب کریں کیونکہ یہ ہماری امیری ہے سچ مچ کی امیری اور اس امیری سے دوسری بھی امیری پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کا ہم سبھی کو ساتھ میں گوراو کرنا چاہیے اور کسی مینفیکچرڈ گوراو کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ اصلی گوراو ہے سنیتی کو سن رہے تھے آپ سنیتی سنگوی ناسا سے سینٹسٹ ہیں یہ اور انہوں نے کہا کہ کنیا کماری سے لے کر آج تک میں اسی آترہ کو فالو کرتے آئی ہوں لگاتار پھرینہ کا شروع بنی ہے لیکن ہاں ایک دن کی بھاگیداری سنیتی ضرورت کری ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارتی ہونے پر گرب ہوتا ہے گرب ہوتا ہے دیکھ کر کے ایسے آندولن کو جس میں بھاو ایک ہو ایکتا کا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مینفیکچرڈ گرب کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اُس گرب کی ضرورت ہے جو ہر بھارتی محسوس کرے ہمیں اُس گرب کی ضرورت ہے جو زمین سے پیدا ہو ہمیں اُس گرب کی ضرورت ہے جو بھلے ہی اب ہاووں میں ہوں لیکن پھر بھی سنبھل پردان کرے ہمیں ضرورت ہے ایسے گرب کی جو دیش کو سنبھل پردان کرے کھڑا کرے کیمرہ پرسن آکاش کے ساتھ میں پوجہ مہن پانڈے شاملے تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار